نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معاذر سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معاذر سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر نالی دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوشش خواب میں پانی والی نالی دیکھے چھوٹی دیکھے یا بڑی دیکھے گلی محلے میں جو نالیاں ہوتی ہیں جہاں سے گندہ پانی نکلتا ہے اگر اس نالی کو دیکھے نالی سے گزرتے کراس کرتے دیکھے نالی میں صاف سترا پانی دیکھے یا گندہ پانی دیکھے تو اس کے کیا کہہ تعبیریں ہو سکتی ہیں خواب کے اندر نالی دیکھنا اس کی تعبیر بے وکوف خادم سے دی جاتی ہے یعنی اس کا کوئی خادم ہے یا خادم ہوگا نوکر چاکر کوئی ملازم ہوگا تو وہ بے وکوف انسان ہوگا یا اسی طرح اس کی تعبیر کم عقل عورت سے دی جاتی ہے کہ اس کی بیوی کم عقل عورت ہے یا اس کے ان قریب ہونے والی جو بیوی ہوگی وہ زیادہ عقل مند دانا سمجدار شعور والی نہیں ہوگی اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر نالی کو دیکھا تو اس کی تعبیر مجہول زانیاں عورت سے بھی دی جاتی ہے یعنی گویا خواب دیکھنے والا کسی زانیاں عورت کو دیکھ رہا ہے اس کا واسطہ تعلق کسی ایسی عورت سے پڑے گا جو بدکارہ عورت ہوگی اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر نالی کو بند دیکھا کہ نالی سے پانی کراس نہیں کر پا رہا وہ آگے سے بند ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے خواب دیکھنے والے کو خاص طور پر پشاب کے آنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اللہ معاف کرے کہ خواب دیکھنے والے کو پتھری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پتھری کی وجہ سے بھی آدمی کا پشاب رک جاتا ہے اور مسانہ پھٹنے لگ جاتا ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا پشاب بند ہو سکتا ہے اسی طرح راستے کے بند ہونے کے طرف بھی اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کہیں سفر پہ جائے گا تو اس کا راستہ بھی بند ہو سکتا ہے سفر اس کے لئے مشکل ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی مرج عورت نے خواب میں نالی کو دیکھا اور نالی بھی کسی مشہور معروف جگہ پہ دیکھا جس جگہ کو وہ جانتا ہے کسی کے گھر میں کسی کے مکان کے آس پاس کسی خاص بزار میں جس کو وہ جانتا ہو وہاں نالی دیکھے اور پانی کی نالی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ مکر و فریب سے کام لے گا ہیلا بازی اور چال بازی اختیار کرے گا اسی طرح اگر کوئی مرج عورت خواب میں نالی میں سے پانی جمع کرتے اٹھاتے بھرتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مکر و فریب سے دوخہ دہی سے چال بازیوں سے مال جمع کرے گا اسی طرح اگر کسی مرج عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ نالی میں سے پانی جمع کر رہے ہیں اپنے گھڑے مٹکے میں اپنے بوتل میں یا اپنے بڑے کین میں پانی ڈال رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ خواب دیکھنے والا مکر و فریب سے مال جمع کرے گا اور اس کو پھر اپنے اوپر خرچ بھی کرے گا اسی طرح اگر کوئی مرج عورت خواب میں نالی کے اندر گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مکر و فریب اور ہرہ بازی کو اختیار کرے گا کسی بھی معاملے میں مکر و فریب کرے گا اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر نالی کو دیکھا اور نالی میں سے پانی بہتے ہوئے بھی دیکھا اور اس پانی کو اپنے باغ میں لگاتے دیکھا کہ وہ نالی کا پانی اپنے باغ میں لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے صحبت کرے گا ہم بسری اور جماع کرے گا غیرہ شادی شدہ ہے تو بدکاری اختیار کرے گا